اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آ رہا ہوں جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بی ٹی سی وولٹ کس طرح کریٹ کرنا ہے اور آپ نے بی ٹی سی کو کس طرح آپ جو ہے یوز کرنا ہے اور کس طرح آپ نے بی ٹی سی کو تھروں ڈیابڈ کارڈ آپ اپنے پیسے کس طرح اپنے نکارنے اپنے بی ٹی سی کار سے دوستو یہ یہ ایک نیا والٹ ہے یوکے کی ہے یہ کوپنی ہے سپیکٹرو کوئن سپیکٹرو کوئن ایک یوکے کا نیا جو ہے ان پیمنٹ پروسیسر آپ سمجھیں اس کو جس طرح آپ یہ بیٹ کوئن یوز کر رہے ہیں میں کافی عرصے سے یوز کر رہا ہوں کوئن بیس اور بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے اس کا میرا ڈیابڈ کارڈ بھی ہے اس کا لیکن یہ میں نے فیل کیا ہے کہ کوئن بیس کا جو ڈاب اپنا ڈیابڈ کارڈ نہیں ہے وہ آپ کسی اور کوپنی سے لیتے ہو اور پھر اب کیا کرتے ہو کہ پھر آپ نہیں وہ بی ٹی سی کو آپ کو اس کارڈ میں جو ہے نا ٹرانسفر کرتے ہو تو پھر یوز کرتے ہو تو وہ یہ یورپ کنٹریز کے لیے ٹھیک ہے یوکے کے لیے ٹھیک ہے لیکن میرے پاس دوست جو ہے ڈیفرن کنٹریز میں فارغ زمال پاکستان تو یہ اردو میں زیادہ میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ بہت کم ویڈیو ہوتی ہیں جو میں کام کر رہا ہوں آن لین اردو میں تو انگلش میں بے شمار میں لیاتی ہیں تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوست ہیں جو اپنے ملک میں ہیں ان کو بھی یہ جو آن لین بزنس ہے کیونکہ آج کل دنیا میں وہ بہنڈریز ختم ہو گئی ہیں جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا کہ جو بندہ یورپ میں یا یہ جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہ کام کر سکتا ہے ہمارے ہاں پر چونٹی نہیں ہے تو وہ ایسی پوزیشن نہیں ہے جو کچھ میں یہاں کر رہا ہوں آپ وہاں پاکستان میں کہیں بھی آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے چاہیے انٹرنیٹ تو انٹرنیٹ بے شمار پاکستان میں فیسلیٹیز ہیں ہمارے دور میں نہیں تھی جب ہم تھے وہاں لیکن آج تو یہاں سے ایسے سے نیٹ ورک ہیں جو یہاں یو کے میں یو کے سے بھی فاسٹ انٹرنیٹ پروائیڈ کرنے اور چیپ ہیں تو لانگ سٹوری شارٹ یہ ہے کہ جناب اللہ یہ سپیکٹرو کوئن ایک اسی طرح جس طرح کوئن بیس ہے اور اسی طرح کوئن بیس کی طرح جو باقی بلوک چین اور کوئن پیمنٹ اسی طرح یہ ایک وولٹ ہے اور آج میں نے دیکھا میں خود بی ٹی سی کو زیادہ یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ بیس طریقہ ہے آپ کسی بھی سسٹم میں انویسٹ کرنے کے لیے پھر نکالنے کے لیے ایزی ہے زیادہ ہے اس میں یہ رہا ہے جی جگہ وہ جو ہے کچھ کچھ نہیں ہے تو یہ جی سپیکٹرو سپیکٹرو اگر میں پرنونس صحیح کر رہا ہوں یہ اس کا جو ہے نا کوپنی کا نام تو سپیکٹرو کوئن ہے یہ اس کا نام ہے اور یہ دیکھیں کہ اس کی سب سے مزے کی بات ہے یہ تو آپ کا وولٹ ہوگا دوسرا یہ ہوگا کہ آپ آپ کے کسی بھی آپ نے وولٹ کے ذریعے آپ یہاں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور پھر یوز کر سکتے ہیں بیٹکوئن وولٹ ہے نی تو یہ یہاں سے آپ دو چیزیں خرید سکتے ہیں بیٹکوئن آپ خرید سکتے ہیں اور ساتھ ڈاش کون ڈاش کون ڈاش کون بھی بہت اچھی طریقے سے جا رہی ہے اگر آپ کرپٹو کرنسی میں تھوڑی انٹریسٹ رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں سمجھ دیں تو آپ یہاں خرید وہ بھی کہا سکتے ہیں تو یہ اوور ویو ہے تھوڑا سا شاید ویڈیو لمبی ہو جائے کیونکہ یہ میرے خیال میں کافی بینی فیٹ ہوگی اور بینی فیشری ہوگی بعض لوگوں کے لیے جو پیمنٹ پروسسر میں کافی پرابلم دیکھ رہے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یوکے میں ریجسٹرڈ ہے اور یہاں آپ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں ایکسچینج لکھا ہوا ہے جی آپ بیٹ کوئن سیل کر سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں اور فیسس کی جو ہے وہ بالکل چیپ ہے جی تو دوسرا یہ ہے جی کہ کارڈ جو میں جس مقصد کے لیے میں انہیں ویڈیو بنی ہے کل ایک دوست آپ اس نے شیئر کی ہے کہ یہ کارڈ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں بیٹ کوئن کا کارڈ جو یہ ہے جس طرح یہاں ہے جنابیا اللہ کے یہ کارڈ آپ پر یو ایس ڈی ڈالر میں لے سکتے ہیں یورو میں لے سکتے ہیں پون میں لے سکتے ہیں اور اس چیزی ایک دیبٹ کارڈ ہوگا جیسا نارمی بینک کے کارڈ ہوتے ہیں تو اسی طرح کی اگے جاتے ہیں اگر یہ جاتے ہیں جناب اب یہ دیکھیں کہ یہ دیبٹ کارڈ کی جو فی ہے پہلے تو آپ نے یوز کرنا اس کو ایز والٹ کارڈ کریں اگر آپ کوئن پیس یوز کر آئے ہیں اس اس کی یہ ڈیبٹ کارڈ کی جو لیمٹس اور فی جو مین ضروری ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے تو یہ اس کی فیس ہے جی سکس پونٹ ہے یوکے میں ایٹ ڈالر ہیں ایٹ یورو ہیں نون ڈالر بیسیکلی نون ڈالر اس کی قیمت ہے ساری اس ڈیبٹ کارڈ کی تو یہ ویرچویل ہے لیکن آپ کو فیزیکلی چاہیے ڈیبٹ کارڈ چاہیے تو یہ تو سستہ ہی ہے ففتی سنٹ بعض لوگ لے بھی جاتے ہیں ڈلیوری اس کی یہ ہے کہ 3 to 4 ویکس یہ تو اسی وقت مل جاتا ہے لیکن اس کو ڈسکاس کرنے کے بجائے میں کہتا ہوں کہ فیزیکلی جو ہے وہ بات کیجئے تو منتلی اس کی فیس بھی بہت تھوڑی ہے ون ڈالر ہے ون یورو ہے ون پونٹ ہے جو بھی آپ کے پاس ہو گئی ہے اور جو ان ایکٹیوٹی فی بلکل اس کی کوئی نہیں ہے فری ہے کارڈ اپ کارڈ ٹاپ اپ فرام سپیکٹرو کوئن اکانٹ زیرو پرسن ہے کہ یہ ہے کہ کارڈ کو آپ اس وولٹ سے جب ٹاپ اپ کریں گے تو اس کیلئے کوئی فیز ہے نہیں ہے وہ آپ کے پیسے مفت میں یہاں سے وولٹ میں ٹرانسفور ہوں گے یہ سب سے بڑی بات ہے باقی کو بھی چارج کرتی ہیں اگر کوئی بھائی یوز کر رہے ہیں تو ان کو بہتر بتاؤ گا کارڈ ٹو بیٹ کوئن والٹ کارڈ ٹو بیٹ کوئن والٹ یہ ہے بائنگ بیٹ کوئن یہ ان کی فیز 0.5 پرسن ہے پھر 1 ڈالر ہے 1 یورو ہے یہ بھی کوئی بڑی فیز نہیں ہے پھر آگے جو دیکھیں ایٹی ایم ویڈرول ان کا جو دومسٹک کرنسی ہے اس کے چارجز ہیں 2.5 یورو ڈالر یعنی آپ کی کرنسی کے مطابق ویڈرول ان ادر کرنسی یہ میرے خیال میں 2.1 پونڈ ہے یہ 3.50 ہے کہ آپ ڈیفرنٹ کرنسی میں آگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت کم فیز ہیں جی میں جس طرح اس حال سے مجھے کوئی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سٹوری لمبی ہو جاتی ہے کہانی سے کہانی نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ سٹی پی کے میرے میں ہر میرے جو بزنس ان کے ان کے کارڈز ہیں سٹی پی ہو گیا پیزہ ہو گیا پینیر پی ٹو بیٹکوئن تو وہ بڑی فیس دیتے ہیں یہ جو پیزہ والے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا ایسے ایسے میرے دوست تھے وہ کام کر رہے تھے ڈیفرنٹ کنٹریز میں کہ 20 پیس 30 30 ڈالر جناب ان کی فیس تھی اور 55 ڈھے لگتے تھے تو آج کل آسانی ہو گئی ہیں اور یہ ہے کہ بہت کام فیس ہے یہ تھرڈ پارٹی لوڈ ہے آپ کسی اور سے لوڈ کروانا چاہتے ہیں 1.99 کچھ بھی نہیں ہے یہ فیس کرنسی انچین 3 پرسن ہے نارمل شیپنگ اپ ٹو 3-4 ویکس فری ہے اور یہ اگر آپ کرنا چاہے سپیشل ڈیلیوری 4-5 ڈیز میں تو یہ ہے کہ 75 50 پون یہ تو کسی کمجنسی تو ہے نہیں اگر نہیں لیکن اگر کوئی فورڈ کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا ہے اور یہ چھوٹا سا بیٹ کوئن ڈیبٹ کارڈ کے فیس کے مطلب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لیمٹ کی کیا کیا ہے یہ بڑی ٹیسٹنگ بات ہے کہ جی ان ویریفائیڈ بھی آپ یوز میں 2500 ڈالر ڈال سکتے ہیں اور ایٹی ایم سے تقریباً 200 ویڈو کر سکتے ہیں ون ٹائم ڈالر میکسیمم پار ڈے آپ کر سکتے ہیں 400 یہ ان ویریفائیڈ میں بتا رہا ہوں میکسیمم نمبر ایٹی ایم ٹرسکشن پار ڈے دو ہے ٹوٹل ایٹی ایم ویڈو لیمٹ اس 1000 کے دو کر سکتے ہیں اور 1000 کر سکتے ہیں پار ڈے 5500 کے اور شاپ کی جو کوئی نو لیمٹ ہے شاپ کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کے پیسے کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ لوڈ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے میکسیم لائف ٹائم لوڈ 2500 ہے یہ ہے ان ویری فائیڈ کا یہ نارمن ان لوڈ ٹو بی ٹی بیٹ کوئن والی ڈو یا ڈالر ہے اور میکسیم 2250 تو یہ جی کہ یہ جو ان ویری فائیڈ ہے لیکن ویری فائیڈ کرانے اس کے فائدہ یہ ہے کہ آپ کی لیمٹ کتنی ہیٹ کرتی ہے یہ 10,000 ہے اہنی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں 1000 آپ شنگل پیمین نکال سکتے ہیں ایک ٹائم ون ٹائم یہ کوئی بہت کم ہے میرے میں اپنے بینک سے 300 ڈالر نکال سکتا ہوں ون ٹائم یہ دیکھیں 1000 آپ نکال سکتے ہیں 800 پوائن اور یہ دیکھیں کہ ویڈرو لیمٹ 2000 ہے پارٹ ڈی دو ٹرس سکشن آپ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ٹوٹل ویڈرو لیمٹ کوئی لیمٹ نہیں ہے میکسیمم کوئی لیمٹ نہیں ہے لائیف ٹائم کوئی لیمٹ نہیں اور فیس بھی دو ڈالر ہے اور یہ میرے خیال میں بہت بیس اپرچونٹی ہے اپرچونٹی کہ آپ جس طرح اگر آپ ارن بزنس کر رہے ہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے ایک تو بی تی سی ہر جگہ ملت ہے ہر دنیا کے ہر کنٹری میں مل سکتا ہے سب سے ایزی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ ایزی لی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ ویریفائی کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے جناب پاسپورٹ چاہیے اور آئیڈی کار چاہیے اور ایک یہ نارم یوٹلیٹی بھیل ہے جس طرح ہر ویریفکیشن کے لیے یہ دو چیز چاہیے ہوتی ہیں پاسپورٹ ہر بندے کے پاس ہے آئیڈی کار ہوتا ہے ہر بندے کے پاس بل جناب ہر بندے کے پاس ہیں پاکستان میں سچی بات ہے کہ یہ آنلین بنکی کا دور شروع ہوا ہے ہر بینک آپ جس بینک میں آپ فری اکون کھل دیں جو بل آپ کی منتھلی ہوتی ہے ان کی جو آپ کی منتھلی جو بھی ان کی ٹرسیکشن جو بھی آپ کی کہتے اس کو کہ بیلی کا بیل گیس کا بیل اور جو ہے بینک کا وہ جو آپ کے اکون کوئی بھی آپ یو ہن یو سکتے دو چیزیں چاہیے سمبل کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ آپ کے کارڈ کو یو کارڈ ہس ٹو بی وی فائد ان ادر بی ایب بل ری سی فانس اور ری یو ری نیو وی 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 ڈیو پی مرچن لائک پی پی پال تو گی لگ سی ای 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 یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کارڈ وی ری فائی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کری کارڈ سے پیسے ڈالنا چاہتے ہیں وی وی جو ای دو کارڈ سے جالنا جالنا یا کوئی تیسرا بندہ یا کوئی مرچن آپ کو پیسے ڈال رہے ہیں لائک پی پال سے اب کارڈ میں پیسے ڈال ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کا کارڈ وی ری فائی ہو اگر نو ہو تو می بھی آپ کے جو کارڈ ہے کیونکہ وہ آپ کی جو پیسے ہیں وہ فروزن ہو سکتے ہیں اور فند آپ کی فروزن ہو سکتی ہیں بلاک ہو سکتی ہیں اگر آپ کا ویریفائیڈ فون نو ہو تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ دو نمبری کے کام سے بچنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کارڈ کو ویریفائیڈ کریں جو سب سے حسان اور میسج آپ کر سکتے ہیں جب اس پائیپ سی بجاتے تو یہ بہت اچھی اس کو کہ ایک لیٹ فارم ہے جس آپ اپنے منی کو اچھے طریقے سے اور ایزی لی نکال سکتے اور یوز کر سکتے ہیں اگر آپ آنلین بزنس کر رہے ہیں کسی بھی طرح کا اور ویڈ کو اگر ویسے آپ جائیں گے تو میں لنک نیچے ڈال دوں گا آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو یہ سارا کچھ نظر آ جائے گا اگر میری بات سامل نہیں آ رہی مزید آپ اس پر ساتھ کر نظر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ کارڈ تو یہ یہ کلک کریں گے سپورٹیڈ کنٹریز یہ کہاں کارڈ یوز ہو سکتا یہ سپورٹیڈ کنٹریز یہ دیکھیں کہ افرانستان سے لے کہ آپ دیکھیں کہ کافی گوہ ہیں یہ دیکھیں عراق ہے پھر اٹلی ہے ہمارے بعد وہاں آئیں اس کے بعد دیکھیں جی جناب یہ دیکھیں پاکستان جو میرے دوست پاکستان میں سپیشل پاکستان کے لوگوں کے لیے کی بڑا اشیو ہے سارے نہیں میں کہتا لیکن بہت ایکسچینجر جو ہیں وہ بہت پیسے لیتے ہیں لوگوں کو جو تنگ کرتے ہیں لوگ مجبور ہیں کیونکہ آپ نے پھر ایکسچینج کروانے پیسے جار آپ نے یوز کرنے تو آپ کی مجوری سے فائدہ اٹھ رہے ہیں اور یہ آپ کو بہت کم فیس میں اچھا پلیٹ فارم مل رہا ہے تو یہ پاکستان کے لئے لوگوں کے لئے بہت اچھا ہے اور اسی طرح یہ میرے خیال میں کہاں کہاں کافی کنٹریز جی بیش مار رہے سوڈی ریبیا میں ہے آپ کو مل سکتا ہے انڈیا میں مال میرے دوست ہیں وہ گئے کر بزنس کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ انڈیا میں ہے بنگراد دیش میں ہے تو یہ ہے کہ کافی کنٹریز میں مجود ہے تو آپ یہ ہے کہ یہ اپیس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ایک اچھی opportunity ہے آپ جو ہے opportunity کہ آپ کو opportunity بھی بتا رہا رہا ہوں اس کے opportunity ہے opportunity بھی اس کی میں بتاؤں گا وہ بھی ہے اب اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو تو میں مقصد ہے جی کہ آپ نے btc کو کس طرح آپ use کرنا ہے اور کس طرح آپ نے خید و فروخت کرنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیبٹ کار لینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ فیسو فوسو کا چکر ایکس چینجر کا چکر یہاں سے پیسے ادھر ادھر سے ادھر تو یہ بڑی جو ہے نا ٹیم ویسٹ والی بات ہے تو یہ کنٹریز کا بھی ہو گیا جی کہ آپ اس کو ٹرائی کریں آپ اس کو جو کریں اور پھر اس کو کیا کریں use کریں اور کوشش کریں کہ آپ اس کو ادھر کر سکتے ہیں پریکٹیکل کریں میں ادھر کروں گا لیکن وہ بھی میں آپ کو بتاؤ گا کہ وہ کس طرح آرڈر کرنا ہے تو اب میں اس کا دیمو اکونٹ بناتا ہوں کہ اکونٹ بنانا کتنا آسان ہے تو یہ جی میں کلک کرتا ہوں یہ لاغ ان ہے تو میں اس کو یہ وولٹ پہ آپ کلک کریں گے تو یہ میں سائن آپ پہ کلک کروں گا تو سائن آپ کس طرح کرنا یہ اس کا اپ ہے اپ لیکیشن اس کا ہے آوی لیبل تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیک بیلنس کر سکتے ہیں سین ریسیو بیٹ کوئن کرسکتے ہیں بائی ان سیل کر سکتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا جی سچی بات ہے میں کافی عرشے سے ٹائپ کا اکونٹ ڈھونڈ رہا تھا کہ جناب کو ملے جس سے یہ آ کہ کم از کم جو دوست بار پاکسان یا بنگلہ دیش میں تو ان کے لیے یہ کسانی ہو تو میں یہاں کلک کرتا ہوں تو یہ پھر آتا جی یہ تو یہ آپ نے ایمیل لکھنی ہے جی اور یہ میں ایز آپ کے ایٹ لیندھ ہونے چاہیے ایٹ نمبر ہونے چاہیے فگرز ہونے چاہیے کریکٹر ہونے چاہیے جو بھی ایٹ ہونے چاہیے نی میکس یو 250 سکیئے تو وہ زیادہ ہیں شوڈ ان کلیوڈ لور این اپر کیس لائٹر این ڈیجٹس کہ یہ ہے کہ آپ کے آٹھ ہونے چاہیے جی پورے فگرز جن میں یہ لور کیس کے آپ ایک کیپیٹل بھی ہونا چاہیے ایک تو آپ کیپیٹل ہونا چاہیے باقی لور کیس ہونے چاہیے نمبر بھی ہونے چاہیے ایک دو تین اور جس طرح آپ کو کوئی نام ہے اس طرح آپ رکھ سکتے تین چیزیں انکلیوڈ ہونے چاہیے آپ چھوٹا انسا اور کیپیٹل لیٹر چھوٹا لیٹر کیپیٹل لیٹر نمبر یہ آپ کلک کریں گے تو میں جناب اپنا یہ ہے کہ کونٹ اس کو پاسورٹ رکھتا ہوں کیپیٹل رکھ کے پھر یہ ہے کہ نمبر لکھتا ہوں کہ آپ کیا یہ سان سالی کون جو یاد رہے اس لیے سوچ رہا ہوں کہ ٹرائی کر رہا ہوں کہ جو ہے نا پھر آسان سا جو مل جائے جس یہ ہے کہ یاد بھی رہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے کہ میں سائن اپ ہو رہ سکتا یا نہیں تو گھر بھر ہوگی تو یہ بتائے گا ہو گیا جی یہ سائن اپ ہو گیا جناب اور یہ ایمیل آگی ہے مجھے کہ بہت آسان طریقہ ہے سائن آپ نے کیسے کرنا یہ میں نے ویڈیو جوا کو بنائی ہے پھر یہ میری ایمیل یہ جناب اس کو کیا کرتے ہیں یہ آگیا جی اس کا یہ ان کی ایمیل آگی ہے پھر آپ کو اس طرح کی ایمیل آگی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے جی ایمیل آئے گی تو پھر آپ نے یہاں کلک کرنا ہے اس کو فنش کرنا ہے کنفرم کرنا ایمیل ڈریس کو ویری فائی کے لئے تو یہ میں نے کر دیا جناب تو یہ ہے کہ جی your account has been confirmed now you can login and using your credit تو یہ ہے کہ میں back جاتا ہوں تو اس پہ جناب یہ ہے کہ کلک کرتا ہوں تو login ہوتے ہیں کہ جناب ایک اپچے آگے ہیں جی یہ بھی بھڑے جو ہیں تنگ کرتے ہیں باز کات یہ فرنٹ ڈور تو یہ اور وہ سچی بات ہے کہ سیکیورٹی کا تو نہیں پتا لے گا میں تنگ ہوتا ہوں ان کو کلک کلک کر گئے تو ایمی تو یہ ہے جی یہ ہے back office دیکھیں بلکل فریش clean back office یہ لے بھلے آپ کے لئے یہ لکھا جی بائیں آپ بیٹ کون بائی کر سکتے ہو سیل کر سکتے ہو ادھر کنس ی تو بیٹ کون کو بائی کرنے کے لیے بائی کرنا ہے تو یہ ہاں یہ ہے جی کہ آپ نے کس طرح بائی کرنا ہے یہ دکھیں usd gold یہ سارا بائی کر سکتے تو یہ کہ آپ پیسے کون سے ڈالنے پی من سم می دنی پھر سیل کر سکتے ہیں بیٹ کوئن یہ ہاں ہے پھر یہ کہ ادھر کرنسی پی کرنسی اور پی امون کرنسی یہ آپ اکس چینج کر سکتے کرنسی میرے خیل دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں ابھی سامنے میں یہ zero zero سارا کچھ ہے یا آپ جس یا یہ فیکس ہے جی فیکس ہے سو ڈیپوزٹ آپ کسہ کر سکتے ہیں ویڈرو کر سکتے ہیں ویڈرو کے لئے آپ دیکھیں گے ویڈرو بیٹ کوئن ویڈرو کیش ویڈرو ٹو بینک یہ دیکھیں کتنی اپرچونٹی ہیں جی سچی بات ہے میں ابھی آپ کے سامنے لاغن آپ کی ہے یہ دیکھیں ویڈرو آپ پیسہ کہوں کا کر سکتے ہیں ویڈ کوئن کے کسی بھی والٹ میں ویڈرو ڈاش کاغر آپ کر سکتے ہیں ویڈرو ٹو بینک آپ کر سکتے آپ نے کاغنٹ میں ویڈرو کیش وہ آپ کا کار گز لیے اور ووچر لے سکتے ہیں سکریل میں آپ کر سکتے ہیں اوکے پی میں کر سکتے ہیں پرفیکٹ منی میں کر سکتے ہیں پی میں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کتنی آپ کے پاس آپ کے لئے فیسلیٹی ہے فیسلیٹی ہے آپ کے پاس اس کو کسی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایج کی ڈیبوزٹ یہاں اپنے کلک کرنا ہے تو ڈیبوزٹ بیٹ کوئن کے ذریعے ڈاش کے ذریعے ادھر کرنسی یہ جو لائیڈ کوئن ایتھر ایتھرم ہے یہ بزرنی کس کافی یہ جو کرنسی ہیں جی بیسلی تو ڈیبوزٹ یورو اور ادھر کرنسی میں کر سکتے ہیں وچر میں بھی کرسیں ایڈ پریویٹ کی بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں سکیورٹی کے لیے اچھا جی تو ڈیبوزٹ ہو گیا جی ٹاپ اپ این وچر یہ دیکھیں جی ٹاپ اپ اور وچر کیا چکر ہے تو یہ ہے کہ آپ پی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈیفرنٹ جگہ آپ موبائل ٹاپ اپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر یوکے میں آپ ہیں تو یہ ایموزون کا وچر یہاں سے کر سکتے ہیں پیسے بیسکلی کہ آپ کو پیسے نکالنے کے لیے یہاں سے آپ کے لیے بہتر سے طریقے سے نکال سکتے ہیں اگر آپ کے فون آپ پی پی ایس یوگو یوز کر رہے ہیں تو آپ میری فون کو ٹاپ اپ کر سکتے ہیں یہاں سے کسی بھی کوپنی کا وچر لے سکتے ہیں یہ جو ٹاپ سپر سٹور ہیں آزدہ ہو گیا ٹسکو ہو گیا نہیں یہ یہاں کی کوپنیز ہیں موبائل کوپنیز اور یہ ایموزون کے گفٹ کارڈ بھی بنوا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے پہلی بار دیکھ ہے اور یہ ہے جی اڈر ڈیابیڈ کارڈ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ آپ نے کوپنی پرائیویٹ پرسن کوپنی تو نہیں ہے بار دوں گی یہ پھر آپ نے نام لکھنا ہے پھر سار میرے خیل میں کنٹری کے بعد یہ مبائل نمبر آئے گا تو یہ جو کنٹری ہیں پھر دیکھیں یہ جو ساری کنٹری ہیں وہ آرہی ہیں فار ایک جمپل پاکستان کو آپ کلک کریں گے تو پھر وہ پاکستان کا ہے یہ دیکھیں کہ آپ نے نمبر یہاں سے چینج کرنا ہے تو یہ آپ نے پھر کوڈ چینج کرنا پاکستان کا دیکھیں نمبر نینڈی ٹو آگیا تو اس طرح آپ نے یہ کرنا کہ کنٹری جو ہاں چوز کرنی ہے پھر یہ ہے کہ آپ نے کہ کرنا ہے وہ کنٹری موبائل فون چھوز کرنا ہے گوگل یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ کس کی سیکیورٹی آپ کس طرح ملے گی تو یہ گوگل اثنٹی کیٹر بہت نائس ہے بہت اچھا ہے ایمیل اثنٹی کیشن ہے لیکن میں اس گوگل کو پریفر کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے آپ ایپ ڈونلنڈ کر لیں پھر سپیکری کریں گے تو آپ نمبر لگائیں کہ آپ نے اپنا سیکیورٹی کس چن اور یہ وہ رکھنا ہے تو یہ ہے کہ آپ نے ہو گیا آپ کا چکر جی بات لمبی ہو رہی ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ مرچنٹ ہیں جی یہ ٹول ہیں یہ ٹول ہیں پیمیٹ پٹن ای پی آئی ہو یہ وہ تو پھر کارڈ پہ جاتے ہیں جی وہ پھر ایکسینج پہ والیٹ یہ کون رہی تو یہ پروفائل آپ نے پروفائل کس طرح آپ نے بنانا ہے میرے خیال میں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو پھر یہ بتائے گا آپ کو یہ دیکھیں جی وہ جو آپ کو میں پہلے کہہ رہا تھا یہ ان کا پروفائل ہے یہ کا جو ان کارڈ آپ نے لنک کس کرنا ہے ایڈ کس کرنا کارڈ تو پھر آپ نے ویریفائی کس طرح کرنا یہ ہے ویریفکیشن کے لیے اوئی آپ ڈیٹ آپ نے پروفائل کی کرنی ہے تو ساتھ پھر جو گھڑا کو مجھے آپ کو بتائیں گے کہاں بیج نہیں کوئی میرے خیال ہوگی تو یہ جی دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ریفیرل بھی یو ٹوٹل ریفیرل یو ہی 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 یو ہی آرڈی آن یہ ابھی میں جائن ہو تو اس لیے یہ کوئی نہیں آن کہاں سے ہوگا آپ پتائی ہے جی کہ ریکمینڈ آپ اگر کسی کو یہ کریں کہ ریکمینڈ آپ نے فرینڈ کو 10 پر سن آم آل اکس چینج فیس جو آپ 10 پر سن آپ کو ملے گا جو بھی آپ اکس چینج کریں گے پیسے فی جو آپ پیو پیو ایو میڈ ایو دی منیمم پیمیٹ is 1 یورو تو آپ کو ہر 1 یورو سے آپ کو 10 پر سن ملے گا 100 ڈالر سے آپ کو 10 پر سن ملے گا بینر اور ادر میٹریل کین بی فاؤنڈ ہے تو یہ آپ کا رفیرل لنک ہوگا ہے نہیں تو یہ آپ کپی کرنا ہے پھر اپنے دوستو یارو کو بتانا ہے پیسے ملے یا نا ملے لیکن یہ کم از کم یہ کچھی پیسے سیو کرنے اور یوز کرنے بھی چلو آپ اس کو رفیرل بھی کریں دیکھتے ہیں کہ کتنے آپ کو پیسے ملتے ہیں یہ 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 ان کے بینرز ہیں یہ دیکھیں یہ ان کے بینرز ہیں اگر آپ کسی پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اکی کو بنی بیٹ کوئن ڈیابٹ کا تو یہ کہ آپ ڈیفرنٹ سائز کے ہیں تو مقصد میرا تھا جو ہو گیا میرے خیل میں تقریبا تو بات کہنی کی ہے جی کہ یہ اچھا پیمنٹ پروسیسر ہوگا جس طرح آپ بیٹ کوئن یوز کر رہے ہیں یا کوئن بیس یوز کر رہے ہیں یا کوئن پیمنٹ یوز کر رہے ہیں یا بلوک چین کر رہے ہیں تو یہ ایساد آپ کو کارڈ ملے گا جو جنجڈ ہیں وہ ختم ہو جائیں گی ایک جگہ سے دوسری جگہ اور پھر ایک چینجر اور یہ وہ تو یہ میرے خاص کر کہ جو پاکستان میں جو کارڈ نہیں ملتے ان کے لئے ایک اچھی فیسلیٹی ہے تو یہ ہے کہ میں امید امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے اس کو لائک کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے کوئی سجیسچن کوئی کمیٹ وہ بھی آپ نے دینے کہ کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کیا جائے تو ہمیشہ دوم میں یاد رکھیں جی ان شاء اللہ نیکس ویڈیو میں سملکات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ